سلام علیکم ویورس جب آپ نے ہمارے بھی لیڈا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھیں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری بننے والی ویڈیو آپ کو وقتاً ملتے رہیں جیسا کہ پیچھلی ویڈیو کے بارے میں آپ کو سلطان محمد غیر نبی محمد غوری آتھمشہ اور غوری کے بارے میں بتایا تھا تو آج ہم رضی سلطانہ کے بارے میں بتائیں گے یہ اسٹی کے جو ہے چپٹر نمبر 3 کلاس 6 کی ہم نے اسے اٹھائے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے اور چلو شروع کر دیتے ہیں رضی سلطانہ تخنشینی اور زوار رضی سلطانہ بارہ سو پانچ اسوی میں پیدا ہوئی رضی سلطانہ سلطانہ تمشکی بیٹی تھی وہ بارہ سو چتیس اسوی سے بارہ سو چالیس اسوی تک سلطانہ تدیلی کے مرکہ رہی رضی سلطانہ کا تعلق ترکی سرجوک نسل سے تھا رضی کو پولی اور نظامی تربیت دی گئی تھی اسلامی اور ترک تاریخ میں رضی پہلی خاتون ملکہ تھی یہ بھی دوستو آپ نے ساتھ نوٹ کر لے اسلامی اور ترک تاریخ میں رضی پہلی خاتون ملکہ تھی جب اتمش نے اپنے بیٹوں کے اہلی کے بنا پر رضی کو اپنا جانشین نانزد کیا تو ترک امراعی خاتون کو ترنشین کرنے کیلئے تیار ندی جون ہی اتمش کا انتقال بوا امراعی دربار نے اتمش کی ناہل بیٹے رکن الدین پہ رضی شاہ کو تخبات بیٹایا لیکن جلد ہی اس نے اپنی ناہلی کو ثابت کیا چنانجا لاہور ملتان اور دیگر علاقوں کے گورنروں نے بغاوت کردی جون ہی رکن الدین پہ رضی شاہ و غاوت کو دبانے کیلئے دیلی سے باہر نکلا تو دیلی کے لوگوں نے رضی کو تخت پر بیٹا دیا واقعہ ہی ہوا کہ رضی سلطان جمعہ کی دن نماز کیلئے جمع ہونے والے مسلمانوں کے سامنے جامعہ مججد دیلی میں حاضر ہوئی اور اتمش کا واسطہ دے کر لوگوں سے اپنے تخت نشینی کے درخواست کی لوگوں نے ابھی پہ رضی شاہ کے بیعت نہیں کی تھی اس لئے رضی کو اقتداد دیا گیا اور اپنی مخالفیت پر غالب آگئی رضیہ کو اموری حکومت میں تربیت اور تجربہ حاصل تھا پہ رضی شاہ کو واپسی پر گریبتار کر کے قتل کر دیا گیا گورنروں اور وزارانیں ابتدا میں بیعت نہیں کی اور پردار نہ کرنے کے وجہ سے بھی اہم لوگ اس سے ناراض ہو گئی تھی رضی سلطان عظیم و کمرانتی رضیہ نے مدارس علمی مراکز تحقیقی مراکز اور دارالکتب قائم کی تعلیم اداروں میں قدیم پلسپی قرآن و سنت ہندو پلسپا پلکیات اور عادت پڑھائی جاتے دی اس نے امن قائم کیا تجارت کے حوصل عبضائی کی سڑک تعمیر کی درخت لگائی کونوے کودے شعرام و سقاروں اور مسوروں کو سرپرستی کی رضیہ کو شدید اترازات کا سامنا کرنا پنا کیونکہ وہ ہندو روایہ کے ساتھ امتیازات کو مٹانا چاہتی تھی وہ انسان پسندی جیسے سلطنت کا مفاد عزیز تھا علماء کے بڑی قدر کرتی تھی لڑائی میں پاوچ کی کمان خود کیا کرتی تھی مردانہ لباس زیمی تن کر کے برسر عام دربار لگاتی اور خود پرائز بجا لاتی اکثر آرکین سلطنت نے اس کے عورت سمجھتے ہوئے بغاوت برپا کی لاہور کے گورنر نے بغاوت کی لیکن رضیہ نے بغاوت کو کوچن لیا بعض امراء رضیہ کو بے پردگی کو نپسند کرتی تھی اور جب رضیہ نے یاقود نامی حبش غلام کو علا ہو جائے پر قائمہ مقرر کیا تو وہ بھی آر بھی غصہ ہو گئی اور ان کے داؤن سے بٹنڈا کے حاکم اتونیا نے بغاوت کی یاقود کو قتل کر کے سلطانہ کو پکڑ لیا گیا لیکن رضیہ اتونیا سے شادی کر کے ایک متحدہ پاوڑ لے کر تخت دوبارہ حاصل کرنے کے لئے دیلی کی ترک بڑی دیلی میں اس وقت رضیہ کا بای بحرام تخت دیلی پر جلوہا پروستا رضیہ اور اتونیا کو شکست ہویا اور بعد میں دونوں ہندو لٹیوروں کے ہاتھو مارے گئی رضیہ کا انتقال بار سو چالیسی سوی میں ہوا اس کے بعد دوئے ویورس سلطان نصیر الدین محمود نصیر الدین محمود کا نمبرات آئی نصیر الدین محمود سلطان اتمش کا بیٹا تا نصیر اود کا گورنر تا بنگال پر قبضہ کرنے کے بعد نصیر الدین بنگال کا گورنر بنا ترک امرا نے اتمش کے چوڑے بیٹے نصیر الدین محمود کو تخت پر بیٹایا سلطان نصیر الدین ایک خدا ترس انسان تھا اس نے ایک سوپی کے طرح زندگی گزاری کاروار سلطنت کو اتمش کے ترکی غلام آیا سلطین بلبن کے ذیمہ کیا بلبن نے بہادری سے منگولو اور کوکروں کے سرکوبی کی بلبن کو نائیبی سلطنان قرار دیا گیا سلطان کو بلبن پر بہت زیادہ اعتماد تا اور اس کے خلاب کوئی شکایت سننے کے لئے دیار نہ تا سلطان نصیر الدین محمود کو باپ کے طرح سے مالک و شرق کا خطاب دیا گیا بیس سال کی حکمرانے کے بعد نصیر الدین بارا سمچیہ ساٹیسوی میں انتقال کر گیا وہ بہت انسان پسند سادہ اور خدا ترس انسان تھا اس نے عالموں کی قدر کی سادگی کا یہ حال تا کہ اس کا کوئی ذاتی نو کر نہیں تھا اور اس کی بیوی خود اپنے ہاتھوں سے کانہ تیار کرتی تھی اپنے خرچہ ڈوپیا سینے اور قرآن پاک ہاتھ سے لکھ کر حاصل ہونے والی کمائی سے پورا کرتا تھا سلطان ناصر الدین محمود نے تقریباً بائیس سال حکومت کی اس کے بعد سلطان غیس الدین بلون کا نمبر آتا ہے حاصل الدین مارا سمچیہ ست اسوی میں پاوت ہوا تو بلون سلطان تدیلی پر تخنشین ہوا غیس الدین بلون بارا سو میں پیدا ہوا بلون ایک ترک قبیلہ کے سردار تھا سردار کا بیٹا تھا بلون ایک ترک قبیلہ کے سردار کا بیٹا تھا بچپن میں منگولو نے اسے پکڑ لیا اور بغداد کے خواج جمال الدین بسری کے ہاتھ پر روخ کر دیا بعد میں اتمش نے خرید لیا جد ہی بلون نے اپنے قابلیت اور ذہانت سے اتمش کو متاثر کیا اتمش نے اپنے اقا قدود دین عبق کے حکم پر بلون کو غلامی سے ازاد کیا اور ایک شہزارے کی طرح اس کے پرورش کی اسے نہ صرف عمراء میں شامل کر لیا بلکہ اپنی بیٹی بھی بلون کی اقاد میں دے دی اس کو بتاوری نائب سلطان مقارن کیا گیا اس نے منگولو کے دو حملوں کو پاسپا کر کے بڑا نام پیدا کیا سلطان ناصر الدین نے تمام شاہی اختیارات اس کو سوم رکھے دی بیس بارس تک بلون اس کے نام پر دیانت داری سے پرائز انجام دیتا رہا دوری حکومت بارس اٹیسوی میں جب بلون تخنشین ہوا تو مرکزی حکومت کمزور پرل چکی تھی سلطان نے ابنی بیس سالہ دوری اقتدار میں نصر مرکزی حکومت کو استقام دیا اور آمن و آمان قائم کیا بلکہ بیرونی خطرات سے بھی احسن طریقے سے نمتا مرکزی حکومت کے استقام کے لیے پہنچ کو نئے سیرے سے مردد کیا نظام جاسوسی کاشوک قائم کیا تمام بغاوتوں کو سختی سے کتلا بلون نے میواتیر ڈاکوں کو دیلی کے آس پاس سے بار مار بگایا کہا جاتا ہے کہ بلون کے دور میں سرکوں پر کوئی لوٹیر دکائی نہیں دیتا تھا بلون کا سب سے بڑا کارنام منگولوں کے حملوں کا کامیاب مخابلہ تھا منگولوں کے خلاف حکومتی حملی منگولوں نے اکثر عشائی ممالک کو تباہ کر دیا تھا سارا سین و پنجاب انہوں نے بامال کر ڈالا تھا اور وہوں اکثر ہندوستانی سرات پر دندناتی پیرتے تھے بلون نے منگولوں کو روکنے کیلئے بڑے موثر انتظامات کی دریائی سین کے ساتھ ساتھ مضبوط دیبائی چوکیا بنائی گئی کئی جگوں پر مضبوط قلعے بنائی بلون کے سرح دی حکمتی عاملی بہت کامیاب رہی منگول جب بھی ہندوستان پر حملہ ور ہوئی انہیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا جب تک بلون زندہ رہا منگول ہندوستان میں کوئی کامیابی حاصل نکر سکی غیاس الدین بلون کا کردار بلون بیس سال تک بحیثیت وزیراعظم اور بیس سال بطور سلطان سلطان دیدیلی کی سیاتت پر چاہ رہا بلون نے بادشاہ کے وقار کے باہر کا جو طریقہ اختار کیا بلون نے بادشاہ کے باہر کا جو طریقہ اختار کیا وہ نحایت موثر ثابت و غریب برور اور منسق مزاج و کمران تا وہ سی وزید دا لوگوں پر خاص عنایت کرتا تا وہ ایک بہادر سی پسلار اور آلہ درجہ کا منتظیم تا اس نے فتحات کے وجہ سلطنت کی استحکام کے جانب توجود دی وہ علماء و پزلاء کا بڑا قدردان تا بلون ایک باشعور سمجدار اور صاحب وقار حکمران تا اس کے ایک خصوصیت یہ تی که امور سلطنت چنانی کیلئے قامل اور موزوم اپراد کا انتخاب کرتا تا وہ بددوان ملازمین کو فوری دور پر بردرب کرتا بلون بغاوت اور سرکشی کا سخت مقالب تا اور اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کرتا تا امن اور رامان کے بحالی کے لئے سزائی دی جاتی تی بلون بارسا چیاسی اسوی میں انتقال کر گیا انتقال کے وقت اس کے عمر چیاسی بارس تی تو یہ ویورز مسلمان جو ہے سلطان جو ہے وہ اس کی تاریخ تھی ہم نے آپ کو ترطیب کے ساتھ پڑھایا محمد بن قاسم اس کے بعد سلطان محمد غغری سلطان محمد غزنوی آدمش قدب الدین عبق رضی سلطانہ دوستو یہ ہیسٹری جو ہے یہ very important most important for any computer to exam like nds css pms etc تو ویورز آپ کو یہ جیسے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہو کتاب جو ہے سکس کی ہیسٹری سے اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہوگا بس دوستو یہ سمجھتے کہ یار یہ تیاری کیسے کریں nds کی دوستو یہ nds کی تیاری کی جو ہے صرف یہ طریقہ کہ آپ یہ کتاب سکس سے دے کر ڈینتہ کیا پڑھو تو آپ ضرور انشاءاللہ اس میں 9% مارچ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ محنت کریں یقین جانے کہ 100% بھی آپ 108% بھی لے سکتے ہیں تو دوستو پلیز میری ویڈیو کو ڈ تک دیکھیں میرے سارے ویڈیو میں انشاءاللہ اپنے جو ہے لائٹنگ کنڈیشن بھی ٹک کروں گا اور آپ کو اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ اس سے انشاءاللہ بہت مستفید ہو جائیں گے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرے بننے والی ویڈیو آپ کو ورواق مل سکیں اس کے علاوہ آپ سرچ کرتے ہیں نیٹ پہ گوگل پہ آپ کو مختلف قسم کی ام سی کیوز آتے ہیں لیکن وہ بس زبانی اٹھاتے ہیں اور اس طرح نیٹ پہ ڈالتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ خود یہ ہیسری کے کتاب اٹھالے میتز کی اٹھالے انگلیش کی اٹھالے ساری یعنی ایک کریکولم جو ہے سیکس سے لے کٹین تکی آپ کو یہ پڑھنا ہوگا اس کے علاوہ آپ بازار سے جتنے بھی کتب موٹے موٹے علاملے میں کتب خریدیں گے وہ آپ کو کوئی پائدہ نہیں دیں گا دوستو اس لئے آپ کو جو ہے میرے سارے لیکچر آپ کو پڑھنا ہوگا آپ اس کو غور سے سنیں اس کو بار بار دوہرائیں میں انشاءاللہ امسی کیوز بھی پاورپائنٹ سے اپلوڈ کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں گے اس کے بعد اس سے پہلے میں نے ایک چپٹر رونہ اور چپٹر ٹو کے اپلوڈ کیے تو دوستو ابھی تک کیلئے اتنے کا بھی ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حابیس